شاردہ کی خوبصورت وادی ہمیں ویلکم کہہ رہے ہیں اس وقت آیا ہے یہاں پہ ٹیم کے پاس اس سیٹ پہاڑ دیکھ رہے ہیں جنڈا بھی نظر آ رہا ہے انڈیا وہ جمہو کشمیر ہے آپ ان کو لائن اپ پر شور پر گھرے ہیں شاردہ جانے کا سارا انوارمنٹ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم انوار ایک بلوگ انسان کئی بار ایسے جگہوں کے بارے میں سن کے ایک وش رکھتا ہے کہ ہم یہاں پہ کبھی نہ کبھی لائف میں جائیں گے انہی میں سے ایک جگہ کا نام تھا کشمیر جو کہ میری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتی تھی کہ میں لائف میں کبھی نہ کبھی یہاں پہ آؤں گا اور کہا میں نے سنا نہیں اور فائنلی کشمیر کا بلوگ ہوں گے سٹار اور ایم تو مچ ایکسائیت پہ تو یہ بلوگ ڈیفرنٹ پارٹس میں آئے گا تو ڈیفرنٹ پارٹس کے پوائنٹے میں اس پارٹ میں ہم جو کور کریں گے اس وقت خیر مزفرہ باد کے ایریا میں ہوں گے یا نیلا مل مشہور کشمیر جو دریاں پہتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے تو خیر ڈیفرنٹ پارٹس میں آئے گا موسیقی 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 مزفرہ بات سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم اس وقت آئے ہیں یہاں پہ ٹیم کے پاس اچھا جو نیلم ٹیم ہے بسیکلی تو نظرہ بات کا بھی آرموز ہونے والا ہے اس کے بعد نیلم ویلی سٹارڈ ہو جائے گی اور ہم مزید اپنی جنڈی کی طرف آگے یہ جنڈی کنٹینی رکھیں گے تو سمجھا ہاں اچھا تو اس وقت میں ہوں کشمیر کی ایلو سوی پوائنٹ پہ جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں آزاد کشمیر میں اور میرے بالکل اگزیکلی اس سائٹ پہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں بلکل اگزیکلی اگر گھر سے دیکھیں تو جنڈا بھی نظر آرہا ہے انڈیا کا وہ جمہو کشمیر ہے سارا تو یہ دو مینز کے بیچ میں سینٹر میں ایک لائن بس دیکھا جائے جو نیلم ویلی سینٹر سے گزر رہی ہے یہ کہ سب سے دیکھا جائے تو یہ لائن ہی گزر رہی ہے یہاں سے جو اس آزاد کشمیر کو اور جمہو کشمیر کو علیدہ کرتی ہے چلیں اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں اس کے مین پوائنٹ پہ جا کے اور وہاں سے دیکھتے ہیں جسلائی ماں پاکستان کا جنڈا اور اسی طرح گر کے وہ نیچے دیکھیں گوھر سے تو وہاں پہ انڈیا کا جنڈا لگا ہوا ہے اچھے بریج ہے بریج کی نا بلکل سینٹر میں نا وائٹ کلر کی لائن ہے تو اس طرف جیسا کہ جمہو کشمیر ہے سب آزاد کشمیر ہے تو آزاد کشمیر ہے جمہو کشمیر سے کوئی بھی چیز ایکسچینج ہونی ہے تو یہ اس سینٹر پوائنٹ میں آکے چیز ایکسچینج کرتے ہیں ادھر کے جو فوج کہلے ہیں لوگ کہلے ہیں ادھر نہیں جاتے ادھر کی فوج یا لوگ ادھر نہیں آتے کچھ بھی چیز ایکسچینج کرنا ہے تو سامنے بالکل انڈیا ہے اور انہی کی یہاں پر رہائش ہوگا رہا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور جو میرے پر ایکسپیرینس ہے اپنے سامنے انڈیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ ایسی کنڈیشن میں پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنا ہوں نیچے ہیں بہت اچھی اچھی فیلنگز آتی ہیں پاک انڈو ایل او سی کے بلکل پاس ان کی شوپ ہے یہ ساجد بھائی ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں یہاں پر کچھ پکوڑے وغیرہ چائے وغیرہ اس سے ریلیٹر ان کی شوپ ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایل او سی کے حوالے سے یہ کیا جانتے ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں یہاں پر تو ایکسپیلین کریں گے ساجد بھائی آپ یہاں بین کو لائن اپ کنٹرول پر کھریں اور اس سے جو بریج بنا ہوئے کراسنگ کوائنٹ اس سے کہا جاتا ہے پاک انڈو ویو پوائنٹ کے نام کی جگہ بھی بچوں گے اور یہاں سے پہلے ہوتی تھی کراسنگ کراسنگ ہوتی تھی کراسنگ لیکن یہ دوزار کمیچ میں بند ہو گئی اچھا کیونکہ مٹی کے آنے کے بعد احلات زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ بند ہوگی ہے تو باقی یہ یہ جو کائنٹ یہ کھل ہے دوزار چھے میں دوزار چھے میں بنا ہے یہ خراب نہیں کھائنٹ لیکن دوزار انیس تک چلے انیس کھوازی بند ہو گیا ہے اچھا 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 یہاں پہ چسرا کہ میں نے دیکھا سامنے ہی انڈیا کی گھائر اور اگر ابھی پھرتے ہی ہوں گے یہاں پہ کوئی فائرنگ کے حوالے سے کوئی مسلم سائل کو نہیں درپیش آتے نہیں نہیں ہوتی رہتی ہے فائرنگ لیکن جو نیچے والے لگا آجاتا ہے یہ ایلو سی کے قریب آتے جو کرسنگ کو آنگی قریب اس علاقے میں فائرنگ نہیں ہوتی باقی اپنی پاڑوں سارے جو پہاڑ آپ کو نظر آرہے ہیں جس پہ بورٹر لگی ہوں اس پورے علاقے میں فائرنگ تو کبھی ایسا وہ نہیں ہوا کہ انڈیا والوں نے یہاں سے درکٹی کوئی حملہ گا ہوں یہاں بہت دفع ہوئے لیکن وہ اپنے کیا نہیں ہوتی ہاں شکریہ کچھ کہنا چاہیں گے جیسے کہ آپ یہاں رہتے ہیں کچھ بتانے چاہیں اسے ایک سرکتے ہیں کہ ایک حرات انگیز یا پھر ایک فائرنگ باگو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جانے کا سفر کنٹینیو ہے اور آپ شاردہ جانے کا سارا انوارمنٹ دیکھ سکتے ہیں ٹو مچ روکنگ انوارمنٹ جاتے جاتے اصل میں ہی پہ سنو فالنگ سٹارٹ ہو گیا ٹو مچ یعنی کہ آف روڈ تا جب ہم نکلے ہیں میں سے لو سے سے لو سے کے بعد ہم شاردہ کی طرف ہی آئے تھے میں سے اس لوکیشن پہ راستے میں ہم نے ہی پہ کاری روکی ہے اسی بجہ سے کہ راستے میں ہی سنو فالنگ اچھی سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جب ہم سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جب ہم سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے چلیں اب ہم اپنا سفر آکے کنٹیونی کرتے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ آگے رسلی نیشن کے اوپر بھی ہمیں سنو ملزے بس چلیں 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 چلbench شہرتہ کی خوبصورت وادی ہمیں عزاری ہے موسیقی 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 اس وقت اس بات کا ویڈیو Product سوچوں enfrent ماند نہیں دوسرہک وہ surpass ویڈیو ٹھنڈا تھا کسپ رگ ریا رہا ہے ٹائم ایکسٹریم لیول یہاں پہ سنوہ فالنگ تو ہوئی رہی ہے اور انڈ لیول اس پر یہاں پہ ٹھنڈ ہے تقریبا میں یہاں پہ مائنس فور کے راؤنڈ آباؤٹ اس وقت چل رہا ہے حالانکہ ابھی لیٹ نائٹ نہیں ہے ابھی تقریبا ساتھ سے آٹھ کے راؤنڈ آباؤٹ کا ٹائم چل رہا ہے اس کے باوجود مائنس فور اور آپ خود ایکسپیکٹ کر لیں کہ رات کو یہاں پہ ویدر کیا ہوگا تو خیر رات کو انجائے کروں گا اور اس کے بارے میں ضرور ریویوز دوں گا لیکن آج کا ویڈیو ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے ختم چینل کو لائک سبسکرائب سوئی سوئی ٹائم سے میرے ہاتھ اور زبان دونوں چیزیں جم چکی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہاں کی انوائیمنٹ اور جو کچھ آپ نے آپ پہ ایکسپیرینس کی ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھئے ہیں اس کے بارے میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اس کے ساتھی ہم ملیں گے اس کے پارٹ ٹو میں جہاں پہ میں مزید کشمیر کو ایکسپلور کروں گا کشمیر کا یہ پہلا ایکسپلوریشن والا جو پارٹ آئی ایکسپلور کروں گا بھائے بھائے نافیز